نحمد و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد یہ بعض دوستوں نے سوال کیا ہے کہ یہ جملہ جو مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے جو زانی کے گھر والے اتارتے ہیں تو یہ حدیث ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے گزارش یہ ہے کہ یہ جملہ عدیث تو نہیں بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے جو اشعار کی صورت میں دیوان الشافعی صفحہ چراسی پر ہے وہاں کافی سارے اشعار لکھے ہوئے ہیں جن میں یہ بھی شامل ہے آپ لکھتے ہیں کہ تم پاک دامن رہو تاکہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں آپ نے حرمت والے مقام پر اور تم بچو ایسے کاموں سے جو کسی مسلمان کے لائق اور شایان شان نہیں ہیں اگلا شعر یہ ہے اِنَّ الزِّنَا دَيْنٌ فَإِنْ أَقْرَزْتَهُ كَانَ الْوَفَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ فَعْلَمِي کہ بے شک زنا ایک کرزہ ہے اگر تُو نے اسے لیا تو پھر تُو خوب جان لے کہ یہ تیرے گھر والوں سے وصول کیا جائے گا آگے فرماتے ہیں مَنْ يَزْنِ فِي قَوْمٍ بِأَلْفَ دِرْحَمٍ فِي بَيْتِهِ يُزْنَا بِرُبْعِ دِرْحَمِي کہ جس نے کسی قوم میں دو ہزار درہم کے بدل زنا کیا تو اس کے گھر میں درہم کے چوتھے حصے کے بدل زنا کیا جائے گا اے لوگوں کی حرمتیں پامال کرنے والے اور فساد کے راستے پہ چلنے والے تو بے عزتی کی زنگی گزارے گا اگر تُو کسی صاحبِ ماجد و بزرگی کے لطفے سے پیدا ہونے والا مردِ حر ہوتا تو تُو کسی مسلمان کی حرمت کی حتک نہ کرتا تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اشعار ہیں لیکن ان اشعار کا مضمون صحیح ہے کیونکہ ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے چنانچہ امام طبرانی رحمہ اللہ اللہ نے المعجم العوسط میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِرُّو آبَاءَكُمْ تَبِرَّكُمْ أَبْنَاءُكُمْ وَعِفُو تَعِفَّ نِسَاءُكُمْ یعنی اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو تاکہ تمہارے بیٹے بھی تمہارے ساتھ حسنِ سلوک کریں اور تم پاک دامن رہو تاکہ تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں تو امام منظری رحمہ اللہ الترحیب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس کی سند حسن ہے رواہ التبرانیو بِعِسْنَادٍ حَسَنِن اسی طرح التیثیر بشرح الجامع السغیر جلد اول صفحہ چار سو بتیس میں اللامہ عبدالرعوف المناوی رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں کہ بِعِسْنَادٍ حَسَنِن بَلْقِيلَ صَحِحِن وَوَّهِمَا اِبْنُ الْجَوْزِيو ابن الجوزی جو ہیں انہیں وہم ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو موضوع قرار دیا ہے جبکہ یہ حسن بلکہ صحیح سند کے ساتھ ہے اس لئے فرماتے ہیں وَوَوَهِمَا اِبْنُ الْجَوْزِي ابن الجوزی کو اس بارے میں وہم ہوا ہے لہٰذا اس طرح کا ماحول انسان اپنے گھر والوں کو دکھاتا ہے تو اس کے گھر والے بھی اسی ماحول میں ڈل جاتے ہیں اور پھر یہ مقافاتِ عمل بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی والدین کی بے عزتی کرتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو اس کے بیٹے بھی پھر اس کی بے عزتی کرتے ہیں اس کی بے توقیری کرتے ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے اسے گالی گلوج دیتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں اور اگر کوئی دوسروں کی عزتیں پہ عمال کرتا ہے تو خود اس کی عزت اس کے گھر کے اندر پہ عمال کی جاتی ہے ہے یہ مقافات عمل ہے لہٰذا ان جیسے غلیظ کاموں سے ایک مسلمان کو اتناب کرنا چاہیے